موسیقی آج بھی شہر ہے گروہ لگن میں گروہ لگن کے اندر ہوتا ہے کہتے ہیں پڑے لکھوں کا باپ اگر اس کے اندر اگو بہت ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ یہ بندہ کہ بگلا بگت بھی ہوتا ہے اگر وہ تھوڑا سا نیچ راشی کا گروہ بیٹھا ہو تو بگلا بگت بھی ہوگا گروہ بھی ہوگا اور بگلا بگت بھی ہوگا اور اس کے اندر جو گروہ لگن میں ہوتا ہے اگر یہ بندہ سٹڈی کرے جیسے بی ایم اے یا ماسٹر ڈگری کرے تو اس کا گروہ بہت اچھا ہوگا کیونکہ ان کی فیملی کے اندر جس کا بھی گروہ لگن کے اندر ہوگا ان کی فیملی کے اندر کسی نے بھی گریجویشن نہیں کی ہوتی اگر یہ انسان خود گریجویشن کرے پوسٹ گریجویشن کرے تو اس کو واقعی میں بہت فیدہ ہوتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے کہتے ہیں یہ سادو ہو کے بھی امیر ہوگا اگر یہ فقیر بھی ہوگا تو یہ امیر ہوگا لگن کے اندر جب راجہ ہی اچھی پوڈیشن میں بیٹھے گا تو فیل تو بہت بڑی ہے اگر ساتھ میں گر کے اندر اس کے کوئی مترگرہ بیٹھ جائیں سپورٹ کرنے جیسے مالو چندرمہ ہی بیٹھ جائیں گج کے سری یوگ بھی یہ بناتے ہیں اور بہت اچھا ہے ہمارے اس بندے کو گسہ بہت آتا ہے بہت زیادہ تیج گسہ ہائپر گسہ آتا ہے اس انسان کو برسپتی لگنوالے کو چاہیے کہ اپنے گلے کے اندر گولڈ اور چورس ٹکڑا ہمیشہ ڈال کے رکھے نہیں تو اس کا برسپتی کام نہیں کرے گا اور کبھی بھی کسی کو بھی اپنی دروازے پہ آئے ہوئے فقیر کو دودھکارے مت پیسے تو یہ بندہ ایسا ہوتا ہی نہیں کہ اس کے نیچری کچھ الگ سی ہوتی ہے اس کا ناک بڑا سندر پیارا ہوتا ہے اور اس کے اندر ایگو بہت ہوتی ہے جہاں اس نے ایک بار تھان لیا اس بندے کو میں نے نہیں بلانا تو مجھا نہیں بلانا اس کے اندر کچھ کمیاں بھی ہوتی ہیں کچھ خوبیاں بھی ہوتی ہیں اگر یہ بندہ خوب جیدہ سٹڈی کرے تو بہت اچھا اس کو رزلٹ ملتے ہیں مہر یہاں پترین بھی بنتا ہے اس کو تو ہر سال اپنا پترین جو ہوتا ہے اس کا اپائے کرتے رہنا چاہیے کیونکہ اس کو پترین کی وجہ سے یہ بندہ تھوڑا پیچھے بھی رہ جاتا ہے اس کو سب سے بڑی پراغلم کا ہاتھی ہے جب بھی برسپتی گھوم کے گوچر کے اندر لگن میں آئے گا یا وشفال کے اندر لگن میں آئے گا تو اس کے فادر کو بہت زیادہ تکلیف ہوگی یا اس کی فادر کی ڈیتھ تک بھی ہو سکتی ہے بیماری تو آئے گی آئے گی برسپتی لگن میں آئے گا تو اس کے ادار رہو بیٹھ جائے تو گرو چندال جوگ بنتا ہے مگر جہاں رہو کر تو نہیں کچھ سکتے گا مگر وہ بندہ کو ایک اس کے اندر ایک اگو الگ سے آجائے گی کہہ کہ وہ بندہ کہہ کہ سب سے بڑا میں ہوں وہ ایک ایسی اگو ہے گی کہ اس کے اندر چاہے اس کی جیب میں ایکر پینا لوگوں کو شو کرے گے کہ میری جیب میں تو ہزار پی ہے جب بھی رہو برسپتی کے ساتھ میں آکے بیٹھ جائے گا تو برسپتی چپ ہو جاتا ہے گم نہیں ہوتا چپ ہو جاتا ہے وہ اپنا فال اچھا والا دینا بند کر دیتا ہے تو یہاں پہ برسپتی کو بڑھیا کرنے کے لیے اس کے لیے ہر منگلوار کو پرشاد بانٹنا چاہیے جہاں کی یہ لگن کے اندر بیٹھا ہوا برسپتی بہت اچھا ہوتا ہے بہت بڑی افل دیتا ہے مگر اس کے اندر جو ایگو آتی ہے نا رہو کی وہ بندے کو برباد کر دیتی ہے اور بندہ بہت زیادہ ملکہ گسے کے اندر بھی لاتا ہے اور ایگو کے اندر آنے کے بعد دوسرے بندے کو کچھ بھی نہیں سمجھتا اور ایک الگ طرح کی ایگو آ جاتی ہے اسی انسان کے اندر